بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی عمران خان نے چوبیس ونبر کو جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس میں پہلی گرفتاری کس کی ہوگی اس کے بارے میں آج خان نے کھل کر بتا دیا ایڈیالا جیل سے کچھ عام خبریں اس کے لابے چوبیس ونبر کے احتجاج کو لیڈ کون کرے گا نام سامنے آ گیا ہے اور توشہانہ ٹو میں عمران خان اور ان کے احلیہ کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے عدالت نے محفوظ فیصلہ آج سنا دیا ہے جبکہ توشہانہ ون کیس میں نیب نے عمران خان اور ان کے احلیہ کی صداق کل ادم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کرنے کی استعداد کر دی ہے جسس مرسول علی شاہ کی برمین ملک تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کا انکشاف ہوا ہے آئینی بینچ نے کام شروع کر دیا ہے اور کون کون سے کیس نبٹائے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ایک اہم کیس بینچ کے سامنے لگا تو جج صاحب نے کیا کہا جسس امین الدین کو چیف جسس کا پروٹوکول ملنے پر تحریک انصاف کے یوٹیوبرز کیوں سیخ پا ہے ایک نئی سیاسی جماعت کا کراچی میں دفتر کھل گیا ہے اور بھی کچھ عام خبریں ہیں جو کہ آپ کو پروٹوکول کے اندر ملیں گی جس سے مولانا فاظر مرمان کا ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے تو بیرمین ملک سے دو سو عرب ڈالر سے بات شروع ہوئی اس کے بعد انڈے کٹے وچھوں اور اس کے بعد سمندر سے تیل نکلنا تھا اور ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھروں کی آفر کے بعد اب ٹرم کی ایک فون کال پر سارا انحصار ہے تو اسی لئے کہتے ہیں قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا یہ عوامی شیر ہے ویسے اصل شیر تو یہ کہ قسمت تو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمند کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا تو پی ٹی اے کے یہ بڑا کوال ہے کہ جب بھی کوئی تحریر چلانے کی بات ہوتی ہے لانگ مارچ کی بات ہوتی ہے یا کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو ساتھ ہی تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے وہ یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ خاسب کو مار دیا جائے گا خاسب کو زہر دے دیا جائے گا خاسب کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے خاسب کی زندگی خطرے میں تو جو شخص دو سال سے اڈیالا جیل میں یا کسی جیل میں قید ہے اس وقت اس کی زندگی خطرے میں نہیں لیکن اب چونکہ اس نے تحریک چلانے کی کال دے دیا تو اب زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے خاسب کا کوئی چوترواہ احتجاج ہے ایک اٹھائیسویں تحریک ہے ہر بار یہی فلم چلتی ہے کہ خاسب کو مار دیا جائے گا تو اگر کسی نے خاسب کو مارنا ہو تو اس بات کا انتظار تھوڑی کرتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے تحریک چلائیں احتجاج کال دیں کوئی انتشار پیدا کریں مارنے والے تو اس قسم کے ارادے کرنے پر ہی مار دیتے ہیں تو عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے کچھ لوگوں کی اور ان سے پانچ وکیل ملنے گئے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ملاقات کم اور یہ زیر کے ٹکے زیادہ لگیں گے شعب شہین علی بخاری فیصل چودری سلمان نیازی اور مشال یوسف زہی ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے تو فیصل چودری اور مشال یوسف زہی جو ہے وہ ان سے ریگلور بنیادوں پر ملاقات کر رہے ہیں اور مشال یوسف زہی جو ہے وہ ان کی ملاقات کا مقصد عمران خان اور مشہ بی بی کے درمیان رابطوں کا ایک تسلسل نظر آتا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ لیڈ کون کر رہے ہیں یہ ذرائع نے خبر دیا ہے کہ مشہ بی بی نے عرقین پنجاب اسمبلی کا ایک اہم اجلاس پشاور میں طلب کر لیا ہے یعنی پنجاب کے جو ایم این ایم پیز ہیں ان کو پشاور ملایا ہے اور پنجاب اسمبلی کی عرقین کو وہ عمران خان کا پیغام دیں گی تو مشہ بی بی جو کہ آج کیس میں پیش بھی نہیں ہوئی اور ان کی غیر خاضری میں ان کی بریت کی درخواست مصرد ہوئی تو مشہ بی بی کی انٹری سے لگتا ہی ہوئے کہ وہ اس احتجاج کو لیڈ کرنے والی ہیں اور وہ تمام عرقین اسمبلی سے ملاقات کریں گی اب جو خان صاحب کی بہن ہے علیمہ خان وہ بھی آج عمران خان سے مل کے آئی ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان کا پیغام کیا ہے تو عمران خان کا جو نیا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گرفتاری جو دیں گے آج ترتیب دیئی ہے جیسے میمنہ اور میسرہ کی بنیاد پہ پرانے وقت میں جو لڑائی لڑی جاتی تھی کہ کون کس کو لیڈ کرے گا اور اس کا جتہ کیا ہوگا تو ایم اے نے ایم پی ایز لیڈ کریں گے ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ جو نازمین ہیں وہ گرفتار ہوں گے ان کے بعد کون سنن ہوں گے اور اس کے بعد کچھ اور لوگ گرفتار ہوں گے تو یہ ترتیب جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے کہ تحریکم صاحب نے چوبیس نمبر کو ڈی چاک پہ کیسے پہنچنا ہے دھرنا کیسے دینا ہے اور گرفتاریاں کی نہیں ہوگی اور امران حرصہ کو پکا یقین ہے کہ لوگ گرفتار ہوں گے تو اس لیے انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ کتنے لوگوں گرفتار کر لیں گے تو خان صاحب کا ارادہ یہ کہ گرفتاریاں دی جائیں اور جب تک حکومت گرفتاریاں کرتی رہے یہ معاملہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور بعض رہے کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ دس دس بیس بیس کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں دے گے تاکہ یہ معاملہ جنوری تک چلایا جا سکے اور چوبیس نمبر کو اسلامباد میں ایک اور انٹرنیشنل ایونٹ بھی مرقض ہو رہا ہے تو اس کو بھی ڈسٹرب کیا جائے تو خان صاحب کا پلان بڑا واضح ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ جو عرقین قومی صوبائی سمبلی خاص کر پنجاب کے لوگ جن کے اوپر کے پی کے والے بہت شکوے کر رہے ہیں کہ یہ باہر نہیں نکلتے ہم ہی باہر نکل رہے ہیں ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے تو ان کو اب عمران خان نے اس امتحان میں ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ اب تمہاری باری ہے تو چکی کے اس پارڈ میں اب تحریکن صاحب کے قومی اور صوبائی سمبلی کے میں عمران پسنے والے ہیں تو چودری پزدلائی جو کہ تحریکن صاحب کا سلیپنگ پارٹنر بھی ہیں اور صدر بھی ہیں انہوں نے پہلے ہی یہ بہانہ اختیار کر رکھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے وہ عدالتوں میں پیچ نہیں ہو رہے اور وہاں بھی غیر حاضری کی یا حاضری سے استثناء کی درخواست نے دے رہے ہیں کہ جناب میں تو بیمار ہم تو وہ اس معاملے میں شامل نہیں ہو گئے اور باقی جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہیں یا بھاگے ہوئے تو تحریکن صاحب کو پنجاب میں قربانی کے بکروں کی تلاش ہے اور یہ بکریں تلاش کریں گے بوشا بی بی تو یہ میں نے آپ کو ڈسکلوز کر دیا تحریکن صاحب کے میں نے ایم پیوز کو بتا دیا کہ پہلی واری تو اڈیئر نہ سننا نہیں اور میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ اس بار آپ نے عمران خان کو رہا کرا کے رہنا ہے اور کوئی بھی آپ سے دھوکہ کریں آپ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہو تو عمران خان کا ایک کیس تھا توشہ آنک کیس ٹو بریت کی درخواستوں پر اڈیالا جیل میں سمات تھی سپیشل جج سینٹرل شارخ ارجمن نے بریت کی درخواستوں پر پہلے سے فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا تو آج انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا اور عمران خان اور مشہ بی بی کی جو بریت کی درخواستی ہیں وہ خارج کر دی ہیں اب ان دونوں پر فرد جمع آیت کرنے کے لیے اٹھارہ نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے تو عدالت نے آٹھ نومبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ اب سن رہا گیا ہے اس کے لیے توشہانہ ون کیس اسلامبار ریکورڈ میں ہے وہاں پہ آج نیب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اور مشہ بی کی جو سزا ہے اس کو آپ کاردن قرار دے دیں اور کیس ریمانڈ بیک کر دیں یعنی کیس جس عدالت میں سزا سن رہی گئی ہے اس کو دوبارہ بیجا جائے تاکہ اس کا دوبارہ ٹرائل کیا جا سکے اس کے لیے اسلامبار ریکورڈ میں باسٹھ مقدمات درج ہیں اور ایف آئی اے کے پاس سات ایف آئی آر ہیں اور کچھ انکوائریز چل رہی ہیں اسلامبار ہائی کورڈ نے عمران خان کے وکیل کے درخواست پر روٹ کے اخلاف مقدمات کی تفصیل مانگی تھی اس سے پہلے لاہور ہائی کورڈ بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ گیدر کر چکا ہے تو اب یہ تفصیل جو ہے وہ اٹھارہ نومبر کو جمع کرانے کا حکم دیا گیا کیونکہ آج اسلامبار پولیس کے ڈی ایس پی نے عدالت کو ہی بتایا کہ ان کے پاس پوری ڈیٹیل نہیں ہے لیکن اندازہ ہے کہ اتنی اف آئی آر ہیں تو انہیں کہا گیا کہ آپ اس کیس کی اٹھارہ نومبر کو پوری ڈیٹیل لے کر حاضر ہو اب آپ کو بتاتے ہیں سپرنگ کورڈ کے آئینی بینچ نے کام شروع کر دیا ہے اور آج اٹھارہ مقدمات کی سماعت مکمل کی گئی ہے جن میں سے پندرہ کیسز بے بنیاد مقدمہ بازی کے یعنی شبے میں خارج کر دیا گیا ہے تین پر سماعت ملتوی کی گئی ہے اور تحریکین صاحب کے جو وی لاؤگرز ہیں یوٹیوبرز ہیں ان کے مطابق آج سپرنگ کورڈ میں امین الدین خان کے لیے سیکرورٹی کے غیر معمول اتظامات کیے گئے تھے اور انہیں چیف جسٹس کا پروٹوکول دیا گیا ہے شاید حکومت یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ امین الدین جو ہیں وہ اس وقت سپرنگ کورڈ کے سب سے طاقتور جج ہیں سربراہ ہیں اور سپرنگ کورڈ کے جج ہے اصل جو چیف جسٹس ہے وہ تو جسٹس یا یا افریدی ہے تو تحریکین صاحب کے یوٹیوبرز اور وی لاؤگرز کا پروپوگنڈا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ جو چیف جسٹس سپرنگ کورڈ ہے جسٹس یا یا افریدی ان کو کسی طرح پرووک کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ بیگتیار ہے اور اسی قسم کا پروپوگنڈا اب سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے جسٹس یا یا افریدی کے حوالے سے یہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ایسی عدالت کے جج ہے جہاں پر ان کے پاس اختیارات نہیں ہے اور ان سے بھی تکڑی ایک عدالت بن گئی ہے اور اس عدالت کا جو چیف ہے وہ چیف جسٹس بھی نہیں ہے لیکن چیف کا پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے تو یہ بنیادی طور پر جو کہتے ہیں لڑوانے کی یا غلط فہمی پیدا کرنے کی ایک سادش ہے آئینی بینچ کی سماعت کے دوران سیکورٹی ویسی تھی جیسی کہ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کی سیکورٹی پہلے سے زیادہ کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ آپ کو پتہ یہ کہ جو اس وقت تحریکن صاف ہے اس کے اندر ایک ہیٹ مومنٹ چل رہی ہے آپ نے دیکھا خاجہ اصف کو لندن میں ایک شخص نے چاکو مارنے کی دھمکی دی اس کی بھی جو ہے وہ لندن پولیس نے انکوائری شروع کر دی اور پاکستان نے اس کی بقیدہ شکایت بھی لگا دیا تو جو مقدمہ تھا جیسی نے سماعت تھے ان میں سامق چیف جسیس قاضی فائز عیسیٰ کی بنوچستان ہائی کورٹ میں برائے راست بطور چیف جسیس تکرری پر رضیر ثانی کی درخواست بھی دائر تھی اس کو عدالت میں خارج کر دیا ہے جسیس امیر الدین کی سرورائی میں چھے رکنی بینچ بیٹھا اور سماعت کے دوران جسیس مسرط حضاری نے درخواست گزار ریاض حنیف راہی سے کہا کہ یہ درخواست بغیر محصر ہوگی کیونکہ جیس صاحب تو ریٹائر ہوگئے ہیں کسی کیس میں پرسنل نہ ہوا کریں قاضی صاحب کی اب آپ جان چھوڑ دیں یہ وہ کیس تھا جس میں یہ ریاض حنیف راہی صاحب جو ہیں وہ کہتا ہے آدھی پٹیشنر ہیں یہ ہر کسی کے خلاف پٹیشنر لے کے پہنچ جاتے ہیں اور یہ پٹیشن باز وکیل کراتے ہیں اسی سے ان کو شورت ملی ہے کچھ اہم کیسوں میں بھی انہوں نے پٹیشن کی لیکن زیادہ تر یہ اپنی شورت کے لیے بڑے آدمی اور بڑے کیسز میں جا کے درخواست گزار بن جاتے ہیں بعض وکیلوں کا ذریعہ آمدنی یہی ہے اور بعض لوگ انہیں کہتے ہیں کہ کسی کے اشارے پر پٹیشن دائر کرتے ہیں اور جن کے اشارے پر دائر کرتے ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں تو اس کیس میں یہ الزام تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اللہ بلوچستان کے مشور کے بغیر براہ راس چیف جسٹس لگایا گیا ہے لیکن اس وقت جو چیف جسٹس سے ساکر بن سار تھے انہوں نے یہ الزام مصرد کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف درخواست خارج کر دی تھی اب یہ نظر ثانی کی درخواست تھی جس کی سماعت کی گئی اس کے علاوہ آئینی بیچ نے گیر ملکی خواتین سے پاکستانیوں کی شادی پر پابندی کی درخواست بھی خارج کر دی ہے ملک بر میں لوڈ شیڈنگ سے متعلق یقصہ پولیسی متعرف کرانے سے متعلق آزخو نوٹس کیس بھی نمٹا دیا گیا ہے اور جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ یہ پولیسی میٹریں ہم مداخلہ نہیں کر سکتے سابق صدر عارف علمی کی بطور صدر ابن ملکت تقراری کے خلاف درخواست پر آئینی بیچ نے درخواست گزار کو دوبارہ سماعت کا نوٹس جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ آئینی بیچ نے مولوی قبال حیدر بھی معروف وکیل ہے اور ان کا بھی کام ریاض انیف راہی کی طرح درخواستیں فائل کرنا تو اسی بریاد پر ان پر جو ہے وہ سابق چیف جسٹس نے پانچ سال کے لیے سپریم کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے حدود میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی تو ان کی پابندی اب ختم کر دی گئی ہے اس کے علاوہ مولوی فضل الرمان اس بات سے انکار کیا کہ ابن آرخان کی رہائی کوشن میں وہ کی کردار ادا کر رہے ہیں مولوی فضل الرمان جو ان دنوں لندن میں ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ وہ اس بات کے حق میں نہیں کہ امریکہ پاکستان کے دوری معاملات میں مداخلت کرے امریکہ میں ریپبلنکن کی حکومت ہو یا ڈیموکریٹس کی ہو لیکن وہ امریکہ کی سیاست میں نہ مداخلت کرتے ہیں نہ انہیں اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت دے سکتے ہیں لیکن وہ کسی سیاست دان کو قید کرنے کے حق میں نہیں ہیں امران خان کی رہائی کوشن میں ان کا کوئی کردار نہیں خاجہ سفر حملے کی بھی انہوں نے مضمت کی اور یہ کہا کہ آہ اس واقعے کی تحقات ہونی چاہیے قارون کا مطابق کاروائی ہونی چاہیے تو مولو فضل الرمان کے اس بیان کو تحریکن صاحب نے بڑا سیریس نہیں لیا ہے اور آہ مولو فضل الرمان کے خلاب بھی اب تحریکن صاحب کے جو وی لاؤگرز ہیں وہ پرائم میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولو فضل الرمان نے آہ امران خان کو دھوکا دیا ہے چھبیس وائنوی ترنیوی مرضور کرا لیا ہے اور جب امران خان حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے ارادے سے نکلے ہیں تو یہ سیاسی جماعتیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی تو انہوں نے دراصل امران خان کو انگیج کر رکھا تھا تاکہ امران خان کو تحریک نہ چلائے تو پلٹیکلی امران خان کو کافی عرصہ اس بات سے روکا گیا کہ وہ آہ حکومت کے خلاف کو فیصلہ پر ان تحریک چلائیں تو اب خان صاحب سمجھ گئے ہیں اب خان صاحب نے ان سے جان چھوڑا لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ آہ ہر صورت تحریک چلائیں گے تو اس لیے انہوں نے چوبیس نمبر کو احتیاج کی کال دی ہے تو چلیں تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں وی لاؤگرز ہیں ان کے بارے میں آہ اور بھی بہت سی رائے پائی جاتی ہے سویل وڑائی صاحب نے آج یہ کالن لکھا ہے اور اس میں بتایا کہ تحریک انصاف کے اندر بہت سارے گروپ ہیں جن میں ایک بقاعدہ گروپ جو ہے وہ وی لاؤگرز اور یوٹیوبرز کا ہے جو کہ تحریک انصاف کو کسی پل چین نہیں لینے دیتا اور اس لیے شیر حضر مرور نے کل آہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہتا کہ سوشل میڈیا پارٹی کو چلانے کوشش نہ کرے اس سے پارٹی کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ پارٹی کو پرابلم ہوتی ہے اس لیے انصار باشی صاحب نے بھی ایک خبر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے بہت سے سینئر رہنما عمران خان کی جانب سے چوبیس نومبر کی کال دینے پر خوش نہیں ہے آہ وہ بہت سینئر رہنما ہے اور ایسے رہنما ہیں جو کہ آہ عام گفتگو میں حکومت کی مخالفت کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں لیکن آہ در حقیقت وہ جو ہے آہ سنجیدہ قسم کے سیاستدان ہے یہ انصار باشی صاحب کا موقف ہے ویسے ان کے اس موقف سے میرا اختلاف ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی سنجیدہ سیاستدان بھی موجود ہے لیکن انصار باشی صاحب نے دعویٰ کیا کہ ایک پارٹی رہنما نے نام نہ لینے کی شرط پر آہ یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ مران خان کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مشورہ دیا جائے ویسے تو مران خان صاحب نے آلیڈی یہ آہ تیہ کیا ہوا ہے کہ اگر ان کی کمیٹی سے بات چیز شروع ہو جاتی ہے تو وہ احتجاج کال واپس لے سکتے کیونکہ کمیٹی بنائی اس لیے ہی حکومت یا سیگنشمنٹ کی جانب سے اس بات کا کوئی اشارہ دیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات شروع ہو سکتی ہے تو عمران خان جو ہے وہ ڈو اور ڈائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آہ کہتے ہیں پھنس کی جان شکنجی اندر جیو ویلین ویچ گنہ تو آہ اب تحریک انصاف کے جو رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں بقول انصار باسی کہ وہ عمران خان کو سمجھانے کوشش کریں گے عمران خان کو آہ کوئی نہیں سمجھا سکتا آہ عمران خان خود کو سمجھا پائیں تو بڑی بات ہے لیکن وہ اس کے فیر سے باہر نکل چکے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کون سے لوگ ہیں جو کوئی سمجھانے کے لیے جاتے ہیں ویسے تم کے پاس جو بھی جا رہا ہے وہ زہر بھروا کے ہی نکل رہے اور وہ تحریک چلانے کی اور جان دینے اور لینے کی باتیں ہی کر رہے ہیں اس کے علاوہ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت الباد نے ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے انہوں نے کچھ دن پہلے اس کو ناؤنس کیا تھا اب بقاعدہ اس کا ایک دفتر کراچی میں کھول دیا ہے اس کا نام میری پہچان پاکستان ہے کراچی کے علاقے نمائش شرنگی پر اس کا دفتر کھولا گیا ہے اور کچھ لوگ جو اس کا ابتدائی طور پر حصہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں آہ رابطہ کمیٹی جو ایم کیوں کی تھی اس کے رکن سیف یار خان اور مہاجر صوبہ تحریک کے سابق چیرمنر عرشت شدی کی آہ یہ شامل ہو گئے ہیں آہ عشرت الباد کے ساتھ تو عشرت الباد جو ہیں وہ ایم کیوں کے ہی آہ جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کر اپنی جماعت بنا رہے ہیں آہ ان کی جماعت میں آہ کسی اور کمیٹی کے لوگ شامل ہو گئے تو ہی ان کو کوئی پذیرہ ملے گی لیکن لگتا ہے یوں کہ آہ عشرت الباد صاحب بھی جو ایم کیوں کی جو بچی کچھ ہی طاقت ہے اس کو تقسیم کرنے کے لیے آن پہنچے ہیں اس کے لئے کراچی اس میں سندھ کے ٹھارہ ازلاع میں آج بلدیاتی الیکشن ہے اور آہ الیکشن تو اب ختم ہو گیا اس کے ریزلٹ آنے باقی ہیں کراچی کے چھے ازلاع ہیں اور آہ سندھ کے باقی بارہ ازلاع ہیں جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور آہ بہت سے مقامات پر جھگڑوں کی لڑائی جھگڑوں کی وطلات ہیں تحریک صاحب کا تین رہنماؤں کے حوالے سے آہ اہم خبر یہ ہے کہ ایٹی سی راولپینڈی نے تھانا ٹیکسلہ میں توڑ پڑ اور ہنگامہ رائی کے مقدمے میں تحریکن صاحب کے رہنماؤ آزم سواتی کا جسمانی رمانڈ مانگا تھا اس میں عدالت نے سات روز کی توسیح کر دیا ہے اب انہیں اکیس ٹومبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا تو آزم سواتی جو کہ جو آخری احتجاج ہوا تھا تحریکن صاحب کا جس میں علی بن گھڑا پور صاحب جو پرسرار طور پر کے پی ہاؤس سے نکلے اور پھر کے پی کے پہنچ گئے تھے آہ اس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا آہ بعض رہے کہتے ہیں ان کو کے پی کے ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا بعض کہتے ہیں ان کو آہ بھاگتے ہوئے جو موٹر وے وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا لیکن آہ یہ گرفتار چکے ہیں ان کے اوپر ٹیکسلہ کے تھانے میں مقدمہ اس کے لئے سابق سینیٹر فیصل جوید خان کو دالوں نے بری کر دیا آئیے آپ کو کسی احتجاج میں نظر نہیں آئیں گے نہ ہی کوئی تحریک چلاتے ہو نظر آئیں گے تو ان کے مقدمہ جو ہم آہستہ ہستہ ختم ہو رہے ہیں ان کی خلاف بنی گالہ کے تھانے میں ایک مقدمہ تھا ایک مقدمہ شیخ رشید کے خلاف بھی ہے اور شیخ رشید نے صدر ملکت آصف علی زرداری کو قطر سادش کا مقدمہ ہے اس مقدمے میں آہ شیخ رشید نے بریت کی درخواست دے رکھی ہے ڈسٹرک انٹسیشن کوٹ سلامباد نے مقدمے میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے شیخ رشید آہ اپنے وقلہ کے حمراہ پیش ہوئے اور وہ بچارے رزانہ آتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں چھوٹ رہے اس کے لئے پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جواب جمع کرانے کے لیے آہ الیکشن کمیشن سے وقت مانگ لیا ہے پی ٹی آئی انٹرپارٹی چار دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے یعنی چار دسمبر تک پی ٹی ای کو محلت دے دی گئی ہے کہ وہ انٹرپارٹی انتہابات کا جو آہ ڈاکومنٹس ہیں وہ جوا کرا دے اس سے پہلے بھی 23 جرائی کو الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف کو محلت دی تھی اور یہ محلت جو ہے وہ چودہ نومبر تک کے لیے تھی اب مزید جو ہے یہ چار دسمبر تک کے لیے محلت دے دی گئی ہے تو اب بات کرتے ہیں جسٹس مرسول علی شاہ کے حوالے سے جن کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے پی ٹی آئی کے ایک ایم اے ملک اویس نیاز جھکڑ ان کے ساتھ اور یہ جسٹس مرسول علی شاہ کے بیرانوں لگ دورے کے دوران لی گئی ہے تو یہ ایم اے نے اور اسے بیرانوں لگ مقیم ہے تو تریکن صاحب کے لوگ جو ہے وہ جسٹس مرسول علی شاہ کو آہ انہوں نے اتنا کنٹروورشل کر دیا ہے کہ وہ اب چیف جسٹس تو بن رہے نہیں لیکن جج کی حصے سے بھی ان کو جو ہے متنازہ کیا جا رہا ہے جسٹس مرسول علی شاہ بہت کیڑیبل جج سے لیکن تریکن صاحب نے انہیں انہی قسم کی ارکتوں سے متنازہ بنا دیا ہے اب مجھے نہیں پتا یہ ملاقات جو ہے وہ آہ کوئی تہہ شدہ تھی یہ تصویر جو تھی سیلفی نہیں ہے کوئی ملاقات ہے لیکن اس کو تریکن صاحب کے لوگ خود سوشل میڈیا پر ملاقات کا رنگ دے رہے ہیں کہ یہ کوئی ملاقات ہوئی ہے اور اب اس کے بارے میں خود جسٹس مرسول علی شاہی بتا سکتے کہ کیا وہ تحریکن صاحب کے رہنماؤں سے رابطے میں تھے یہ ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں بازی میں یہ باتیں کی جاتی رہی کہ تحریکن صاحب کے بعد اہم رہنماؤں سے رابطے میں ہیں اور شاید بیرون ملک جا کر پی ٹی اے کے لوگوں سے ملاقات کا مقصد کوئی پیغام رسانی یا کوئی اور ممکن ہے کہ اس ملاقات کے بعد ہی عمران خان نے چوبیس نومر کو جو تحریک چلانے کی کال دی ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تقرری کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے یعنی چھبیس و آئین جسٹس ختم کر کے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کا مطالبہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے لیکن جو کہنے والے وہ کہتے ہیں جو پچھلی کال تھی خاص اب کی وہ سادہ فائنل کال تھی اس سے پہلے والی جو کال تھی وہ خمیری فائنل کال تھی یہ والی روگنی فائنل کال ہے اس کے بعد آلو والی فائنل کال انشاءاللہ کیمے والی فائنل کال بھی دی جائے گی اور شاید مولی کے پراتوں والی فائنل کال بھی خاص اب دیں گے تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنے گردنوں کے لوگ بہت خیال لکھیں گے